بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باب منی اور مزی کے سلسلے میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے مزی میں فسیح ترین لغت المزیو ہے یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ منی موجب غسل ہے اور مزی موجب وضو ہے لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ منی سے غسل واجب ہے فی نفسی ہی یعنی منی سے فی نفسی ہی غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ نماز پڑھنی ہو یا نہ ہو منی کا خروج ہوا فی نفسی ہی غسل واجب ہو گیا لیکن مزی فی نفسی ہی موجب غسل نہیں ہے یعنی فی نفسی ہی موجب وضو نہیں ہے موجب غسل نہیں بلکہ موجب وضو نہیں ہے البتہ اگر اس وقت نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پھر موجب وضو ہے فی نفسی ہی موجب وضو نہیں ہے مزی پیشاب کی طرح ہے پیشاب پہلا وضو کو توڑ دیتا ہے مگر نیا وضو واجب نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ فوراں نماز پڑھنی ہو تو اسی طرح سے مزی ہے وضی کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں اس لئے اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے پیشاب میں انتہائی تیزابیت ہے حتیٰ کہ دیوار پر اگر مستقل پیشاب کیا جائے اور اس میں پیشاب لگے مستقل گرے تو دیوار خراب ہو جاتی ہے اور دیوار سڑ جاتی ہے لیکن سوچنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کا یہ مقام ہے کہ ذکر سے مرد کی شرمگاہ سے مستقل پیشاب کا خروج ہوتا رہتا ہے لیکن ذکر سڑتا نہیں ہے اور خراب نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ واحد اللہ نے ودی کو رکھا ہے ودی کا خروج ہے جو پیشاب سے اخیر میں مسانے سے نکل کر پورے راستے میں مل جاتی ہے اب جب نیا پیشاب کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی پیشاب سے پہلے یہی ودی خارج ہو جاتی ہے اور یہی ودی جو ہے نکل جاتی ہے اگر صرف ودی کا خروج ہو تو اس سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے مہنی مزی کی طرح کہ مزی جیسے موجی بے وضو ہے ایسے ہی ودی بھی صرف ودی بھی خارج اگر ہو جائے تو وہ بھی موجی بے وضو ہے خروج مزی کا سبب کیا ہے کہ کس وجہ سے مزی کا خروج ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منی میں کودنے پن کی صلاحیت ہے یعنی منی میں دفق ہے کیونکہ اگر دفق نہ ہو اور کود نہ اس کے اندر نہ پایا جائے تو حمل تک منی کا ایسال ممکن نہیں ہے اس لئے کہ ذکر اور حمل کے مابین قدر فصل ہے قدر دوری ہے اگر دفق ہوگا تو منی کود کر حمل تک پہنچ جائے تو جس قدر منی میں دفق ہوگا اور کدنے کی صلاحیت ہوگی وہ ممدو ہے منی کے خروج سے قبل اگر راہ چکنا ہو تو منی کے دفق میں ایک گناہ اور اضافہ ہو جاتا ہے اسی چکناہ ہٹ کے لیے منی سے قبل ایک قسم کا مادہ خروج ہوتا ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے اس پر ایک ادراز یہ ہو سکتا ہے کہ پھر عورت کو مزی کیوں آتی ہے اور دوسرا ادراز یہ ہے کہ مزی کو منی سے ذرا پہلے آنی چاہیے تو شہوت ہوتے ہی کیوں آتی ہے جواب مزی کی صرف یہی ایک حکمت نہیں ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا بلکہ اور بھی حکمت ہے من جملہ اس کے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مزی نہ ہو تو ادخال ممکن نہیں ہوگا اس لحاظ سے عورت کو زیادہ مزی آنی چاہیے عورت کی فرج میں ایک سراخ ہوتا ہے اوپر کی جانب سے اس سے پشاپ کا خروج ہوتا ہے اور منی آتی ہے اور ایک سراخ ملکل سیدھا ہے جس کو محبل کہتے ہیں یہ راستہ جمع کا ہے اور اسی سے تولد ہوتا ہے عورت کی منی میں بھی دفق ہوتا ہے منی نکل کر اس محبل کے اندر جاتی ہے تو ساتھ ساتھ مرد کی منی بھی جاتی ہے تو مرد کی منی میں جرسوم ہوتے ہیں ایک قطرہ منی میں کثیر تعداد میں جرسوم ہوتے ہیں تو عطبہ نے کہا ہے کہ ایک سنٹی میٹر منی میں چھے عرب جرسوم رہتے ہیں اسی طرح عورت کی منی میں بھی خلیہ رہتے ہیں تو جرسوم اور خلیہ دونوں میں اندھادن حرکت ہوتی رہتی ہے لڑائی ہوتی رہتی ہے اس حرکت میں اگر کوئی جرسوم خلیہ کے اندر چلا جاتا ہے تو استقرار حمل ہو جاتا ہے اور بچہ دانی کا مو جو ہے بند ہو جاتا ہے تو اس طرح سے عدم استقرار حمل کا سبب ایک یہ ہے کہ مرد کا عضو چھوٹا ہونا یا مرد کے عضو میں جرسوم کا نہیں ہونا یا عورت کے منی میں خلیہ نے ہونا یا عورت کے حمل کا دور میں ہونا وغیرہ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ عورت کو بھی مزی آتی ہے جیسے مرد کو مزی آتی ہے عورت کو بھی مزی آتی ہے اور جن وجوہات سے مرد کو مزی آتی ہے وہ وجہ اگر عورت کے اندر نی بھی پائی جائے مگر صرف ایک ہی حکمت نہیں ہے بعض اور حکمتیں ہیں جس کے بنیاد پر عورت کو بھی مزی آتی ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ فی نفسی ہی منی تو مجبے غسل ہے لیکن وزی اور ودی فی نفسی ہی مجبے وزو نہیں ہے اگر فورا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں